بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت یمی سٹرابیری کسٹرڈ ڈیزرٹ بنائیں گے جس کے لئے ہم سب سے پہلے سٹرابیری کسٹرڈ تیار کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے 1.5 کپ دودھ لیا اور اس میں ہم 2 ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اور ہم 12 کپ دودھ میں 2 ٹیبل سپون سٹرابیری کسٹرڈ ملا کے اچھی طرح ہم نے رکھا ہوا تھا مکس کر کے وہ ہم نے ڈال دیا ہمارا جلدی سے کسٹرڈ تیار ہو گیا 2 سے 3 منٹ لگے ہمارا کسٹرڈ تیار ہو گیا دیکھیں اس کی کنسٹنسی ایسی ہونی چاہیے یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا اب ہم نے 1 کپ سٹرابیری لے لی اسے بھی ہم کک کریں گے چولہ ہم نے آن کر لیا فرائی پین میں ہم نے سٹرابیری ڈال لی اس کے بعد ہم 3 ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اور اسے ہم میڈیم فلیم پر کک کریں گے یہ بھی 2 سے 3 منٹ میں اچھی طرح سے کک ہو جائے گی اور ہمارا اچھا سا گلیز تیار ہو جائے گا یہ تو ویسی بہت یمی ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے گلیز خالی آپ بے شک خالے چلے گلیز ہمارا تیار ہو گیا اسے بھی ہم روم ٹم پیچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم جیلی تیار کریں گے ہم نے ایک پیکٹ سٹرابیری جیلی لی اور اس میں ہم نے ڈیر کپ گرم پانی گائٹ کیا اور اسے ہم نے مکس کر کے رکھ دیا ایک طرف پسی سے بھی ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اسے گلاس میں ڈال کے اچھا سا اپنا ڈیزرٹ سیٹ کریں گے زیادہ ہم جمنے نہیں دینا سٹرابیری جیلی کو بس ہلکا سا تھنڈا ہو جائے بس اب ہم کریم بیٹ کرتے ہیں ایک کب ہم نے ویپ کریم لی اسے ہم نے خوب اچھا سا تھنڈا کر لیا اور اسے ہم بیٹر سے بیٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ کو ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں چلے ہماری کریم بیٹ ہوگی اب ہماری کریم پھیکی ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑی سی چینی بھی ڈالیں گے تقریبا ہم نے ڈیٹ ٹیبل سپون پاریک پیسی ہوئی چینی ڈال دی اور ہم نے اچھا سا بیٹ کر لیا اور ہم نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون فوڈ کلر کے بھی ایڈ کی ہیں اب ہم اسے دوبارہ سے بیٹ کریں گے اب ہم نے سٹاوبری ڈیزرڈ بنانے کے لیے سٹاوبری ہی کیک لیا ہے ہم نے سٹاوبری سپنج کیک لیا یہ بھی ہوم میٹ ہمارے اپنے گھر کا بنا ہوئے انشاءاللہ جلدی ہی ہم اس کی ایسی پی آپ لوگ سے شیئر کریں گے ہم نے رونڈ کٹر سے سٹاوبری کیک کو کٹ کر لیا گلاس کے سائز کا آپ گلاس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپنے گلاسز کو سیٹ کرتے ہیں گلاس میں ہم سب سے پہلے کیک ڈالیں گے اچھی طرح سے اسے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم کسٹڈ اس میں اوپر سے ڈالیں گے دیکھیں کسٹڈ ہمارا اور تھک ہو گیا اس سب چیزیں بروم ٹمپریچر پر ہونی چاہیے سوائے پیپٹ کریم کے اس کو ہم نے بہت اچھا سا چل کرنا ہے چلیں اس کے بعد ہم جیلی ڈالیں گے دیکھیں اب ہم اوپر سے جیلی ڈالتے ہیں آہستہ آہستہ سے ہم جیلی ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم ویپٹ کریم ڈالیں گے اور آپ لوگ ان سے خوب چل کر کے کھانا ہے آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے آپ لوگ بہت اچھا لگے گا ہلکا پھلکا سا میٹھا چلیں اس کے بعد ہم نے خوب ٹھنڈا کر لیا تھا بیپ ٹریم کو وہ ہم نے ڈال دی اس کے اوپر ہم نے جب اپنا سٹو بیری گلیس تیار کیا تھا مزے مزے کا وہ پر سے ڈالا یہ بہت یمی سا مزے کا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے آپ لوگو کھائیں بنائیں اور انجائے کریں اور انشاءاللہ اگلی کسی نیسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ